بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کے اجتماعات میں بہت سے لوگ تشریف لاتے ہیں اور مختلف طرح کے سوالات کرتے ہیں جن کا جواب ڈاکٹر زاکر نائک قرآن اور سائنس اور فلسفہ انسانی سوچ سب کچھ کو دیکھتے ہوئے انتہائی اتمنان بخش جواب دیتے ہیں اور جو بھی شخص ان سے سوال کرتا ہے وہ اپنے سوال کا مناسب اور اتمنان بخش جواب یہاں سے پا کر جاتا ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو وہیں کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لیتے ہیں آج کا واقعہ ایک ایسی عیسائی خاتون سے متعلق ہے جو اپنی طرف سے بہت مشکل سوال لے کر ڈاکٹر زاکر نائک کے لیے آئی مگر اس خاتون نے وہیں کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لیا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون سے ایسا کیا کہا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے دوستو یہاں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو دراصل انگریزی زبان میں ہے کیونکہ ڈاکٹر زاکر نائک کے اجتماعات میں دنیا بھر سے لوگ شرکت کرتے ہیں جو مختلف زبانیں بولتے ہیں مختلف مذاہب کے ہوتے ہیں لہٰذا انگریزی زبان ہر آدمی کے لیے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہم آپ کے لیے اس گفتگو کا اردو ترجمہ پیش کرتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں اور اس بات کو دوسروں تک پہنچا سکیں اس لیے کہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ایک عورت جو کہ عیسائی تھی اس کا نام فلرینڈا تھا اس نے ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کیا سوال کیا تھا آئیے آپ کو وہ بتاتے ہیں اس خاتون نے کہا کہ میں نے آپ کی بہت سی گفتگو سنی ہے مختلف کے سیٹس اور آپ کے بیانات سننے کے بعد مجھے جستجو پیدا ہوئی کہ میں اسلام کے بارے میں جاننا شروع کروں اس کے لیے میں نے مختلف کتابیں پڑھی اور بہت سے لوگوں سے بات کی آپ کے بیانات بھی سنیں اس خاتون نے کہا کہ آپ کے بیانات سننے کے بعد میں اسلام اور عیسائیت کے ترمیان ایک موازنہ کرنے لگی اس خاتون نے انتہائی معصومانہ انداز میں اپنی بات کی اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے جو کہ مسلمان ہے اور وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن یا آنے والی زندگی میں میں محفوظ رہوں گا کیونکہ میں مسلمان ہوں مجھے ایک دن جنت میں جانا ہے لیکن تم عیسائی ہو لہٰذا تم جہنم میں جاؤگی کیونکہ تم نے اسلام قبول نہیں کیا ڈاکٹر زاکر نائک اس خاتون کا سوال انتہائی غور سے سن رہے تھے اس نے سوال کیا کہ میں آپ سے دراصل جاننا یہ چاہتی ہوں کہ عیسائی اور مسلمان ان دونوں کے درمیان قیامت کے دن کیا فرق ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا اور مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا اور میں عیسائی ہوتے ہوئے ایسی کیا تیاری کروں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اچھا سلوک کرے دوستو اس خاتون نے اپنے سوال کے آخر میں ایک ایسی لائن کہہ دی تھی جس سے ڈاکٹر زاکر نائک کو اندازہ ہوا کہ شاید اس کے دل میں ایمان کی روشنی جاگ چکی ہے اس خاتون نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ مجھے کیسے سمجھائیں گے کیسے میری حوصلہ افضائی کریں گے کہ میں اسلام قبول کرلوں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کو انتہائی دلچسپ جواب دیا اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایسا جواب دیا کہ وہ خاتون وہیں کھڑے کھڑے اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئی دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کے جواب کے حوالے سے آپ کو ضرور بتائیں گے اور اس خاتون کے اسلام قبول کرنے کے وہ مناظر بھی دکھائیں گے اور آپ کو مکمل ویڈیو دیکھنے کو ملے گی لیکن اس سے پہلے ایک اہم سوال ایسا ہے جو کہ سب لوگ کرتے ہیں اور بھارت سرکار نے ڈاکٹر زاکر نائک پر یہ الزام لگا رکھا ہے کہ وہ زبردستی لوگوں سے اسلام قبول کرواتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ ڈاکٹر زاکر نائک لوگوں سے کیا زبردستی اسلام قبول کرواتے ہیں یا لوگ اپنی رضا کے تحت اسلام قبول کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دینا شروع کیا اور اس خاتون کو بہن کہہ کر مخاطب کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک لوگوں سے اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ انہیں سمجھ بھی آئے اور وہ اسلام کو اچھا جانے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میری بہن اسلام اور عیسائیت میں کچھ بنیادی فرق ہیں جن میں سے ایک بڑا اور اہم فرق یہ ہے اور اسی فرق کی وجہ سے عیسائیت اسلام سے مختلف ہے وہ فرق یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آئیں گے اور بتائیں گے کہ میں خدا نہیں ہوں میں اللہ کا بھیجا گیا ایک پیغمبر ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جبکہ عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں وہ یسو مسیح کہتے ہیں وہ دنیا میں واپس آئیں گے اور آ کر بتائیں گے کہ میں ہی خدا ہوں ناؤذب اللہ ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے عیسائی عیسائی اور مسلمان مسلمان ہیں اگر یہ فرق ختم ہو جائے تو عیسائیت اور اسلام میں کچھ زیادہ فرق باقی نہیں رہتا ڈاکٹر زاکر نائک نے گوسپل آف جان جو کہ عیسائیوں کے کتاب ہے اس سے حوالہ بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے چپٹر نمبر سولہ اور اس کے حصہ نمبر بارہ سے لے کر چودہ میں ارشاد ہے کہ مجھے آپ سے بہت باتیں کہنی ہیں مگر میں واپس آؤں گا اور میں وہ کہوں گا کیونکہ اب ہی آپ یہ باتیں سمجھ نہیں سکتے لہٰذا میں اللہ کی رضا سے اس دنیا میں جب دوبارہ آؤں گا تو آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ خدا کون ہے اور میں خدا نہیں ہوں دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گوسپل آف جان میں ڈاکٹر زاکر نائک کے مطابق ہم نے جو آپ کو آیات بتائی ہیں ان میں یہ واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے اس سوال کا جواب جس میں آپ نے یہ پوچھا کہ قیامت کے دن ایک عیسائی ہوتے ہوئے میں کیسے محفوظ رہ سکتی ہوں جہنم کی آگ سے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں تو آپ قیامت کے دن محفوظ رہیں گی اور آپ اسلام بھی قبول کر سکیں گی لہٰذا روز محشر میں محفوظ رہنے کے لیے آپ کے لیے اسلام قبول کرنا بہت ضروری ہے اور اس سلسلے میں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی یہ مدد کر سکتا ہوں کہ آپ اللہ پر یقین رکھتی ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا اللہ پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس بات پر بھی یقین رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں وہ اللہ کے بھیجے گئے ایک پیغمبر ہیں اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون سے سوال کیا بہن کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ صرف ایک اللہ ہے خاتون نے جواب دیا جی ہاں دوستو اگلا سوال وہ تھا جس کا جواب کے ذریعے اس بات کا تعین ہو جانا تھا کہ اس خاتون نے اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے پوچھا آپ کا کیا یقین ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا پھر پیغمبر ہیں جواب میں خاتون نے کہا پیغمبر ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے فورنس اگلا سوال کیا تو آپ یہ بھی مانتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں خاتون نے مسکراتے ہوئے ہاں کہا اور ڈاکٹر زاکر نائک نے فورنس سے یہ کہہ دیا لہٰذا آپ اسلام قبول کر سکتی ہیں دوستو ابھی اس خاتون نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون سے سوال کیا کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں اس نے مسکراتے ہوئے ہاں کہا اور ڈاکٹر زاکر نائک نے پوچھا کہ پھر آپ عربی زبان میں میرے کہے گئے الفاظ کو دہرائیں گی تو آپ اسلام قبول کر لیں گی اس موقع پر ہال تالیوں سے گونج اٹھا جب ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں عربی زبان میں کلمہ پڑھوں گا اور آپ میرے ساتھ دہراتی رہیں گی ڈاکٹر زاکر نائک نے کلمہ کیسے پڑھایا اس خاتون نے کیسے پڑھا آئیے وہ مناظر دیکھتے ہیں محمدن عبدہو ورسولہو اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کو انگریزی زبان میں بھی کلمہ کا ترجمہ پڑھایا تاکہ لوگ جو دیکھ رہے تھے انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ جو کلمات پڑھائے جاتے ہیں اسلام قبول کرتے وقت وہ کیا ہوتے ہیں دوستو اب یہ خاتون اسلام قبول کر چکی تھی اور اس کی ساتھی خواتین اسے گلے لگا کر مبارک بات دے رہی تھی یہاں آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک پر جو الزام لگتا ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کرواتے ہیں دراصل یہ بھارتی حکومت کی ان سے نفرت ہے کہ وہ ان پر ایسے الزام لگاتے ہیں دوستو اب آ جاتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جس میں ہم آپ سے ایک دلچسپ سوال کرتے ہیں اور اس کا جواب دے کر آپ کا کومنٹ ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے دوستو یاد رکھئے کہ آپ کے یہ کومنٹ فیس بک، ٹویٹر، سوشل میریا، یوٹیوب پر ہزاروں سالوں تک محفوظ رہ سکتے ہیں اور اس کو آنے والے لوگ پڑھ سکتے ہیں لہٰذا آپ کا کومنٹ بہت اہمیت رکھتا ہے اچھے الفاظ میں کومنٹ کیجئے اور ہمارے اس سوال کا جواب دیجئے آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا کبھی آپ نے اپنے کسی قریبی دوست یا کسی جاننے والے کو جو نون مسلم تھا اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اگر ہاں تو آپ کا طریقہ کار کیا تھا اور اس شخص کا رد عمل کیا تھا دوستو ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہم آپ کے لئے ایسی سینکڑوں ویڈیوز لائیں گے جس میں آپ ڈاکٹر زاکر نائک کی گفتگو کا اردو ترجمہ سن سکیں گے اور آپ سمجھ سکیں گے کہ انگریزی زبان میں ہونے والی گفتگو میں دراصل کیا کہا گیا تھا دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم جو بھی ویڈیو آپ کے لئے شیئر کریں وہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ کا علم اور دین اسلام پر یقین ہر گزرتے دن کے ساتھ پختہ ہو جائے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ